نمشکار دوستو ویلکم ٹوکنگ سمپلیفائیڈ تو دوستو ہم سب کو پتا ہے ورت کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں پہلی چیز آتی ہے سابودانہ تو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک انوکھی ایک سپیشل ایک یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں جو آپ ورت میں تو بنائیں گے تو بہت انجوائی کریں گے اور بنا ورت کے بھی آپ ایک تم سپیشل ایسا بنا کے کھا سکتے ہیں اتنا بڑیا بنتا ہے یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی امیزنگ ہے اور بہت آسان ہے دوستو یہ بنانا بلکل ہی ٹف نہیں ہے دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے پہلے سابودانہ جس کو میں نے اوور نائٹ سوک کر کے رکھ دیا تھا رات میں ہی بھیگا کے رکھ دی تھی اس کو یہ قریباً 150 گرامز ہے اور یہ دیکھیں کتا پرفیکٹلی سوکت ہے یہ سابودانہ سوک کرنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے پانی آپ کو کریکٹ ڈالنا چاہیے بہت زیادہ بہت کم نہیں ڈالنا چاہیے اور یہ ہے اُبلے ہوئے آلو قریباً چار میڈیم سائز کے آلو لی ہوں میں نے تو اس کو اُبال کے رکھ دیا ہے آپ ایک بات دماغ میں یاد رکھئے کہ یہ آلو جو ہمیشہ گرم گرم نہیں ڈالنا ہے آپ کو آپ کو بلکل اس کو ٹھنڈا کر کے ہی ڈالنا ہے اور یہ سابودانہ آپ جب بھی بھیگاتے ہیں تو ایک دو بار پہلے اس کو دھو لیجئے اور جتنا سابودانہ لیا ہے اس سے تھوڑا سا اور پانی ڈال دیجئے مطلب جتنا ہے اتنے سے تھوڑا سا اور یہ ہے روستڈ شینگ دانا پاوڈر جو ایک چوتھائی کپ لیا ہے اور یہ ہے چار تین سے چار ہری مرچ آپ لے سکتے ہیں آپ کے سپائس کے انسار آپ لے سکتے ہیں تو میں نے لی ہوں چار ہری مرچ کیونکہ بہت سپائسی نہیں ہے اور آدھی چمت جیرہ لی ہوں میں نے اور اس کو ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے مکسی میں چلا لیں گے ایک بار اور یہ شینگ دانا پاوڈر جو ہے آپ کو روستڈ ہی لینا ہے یہ دیکھئے پیسٹ تیار ہو گیا ہری مرچ اور جیرہ کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم لوگ وہ آلو اور سابودانہ کے مکسچر میں ڈال دیں گے اب بھی تھوڑا سا نمک ڈالیں گے سیندہ نمک یوز کیا ہے میں نے اب روک سالٹ سیندہ نمک جو بھی ہے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپواس کے لیے بن رہی ہے تھوڑا سا دھنیے کے پتے باری کٹ کے ڈال دیا ہے اور نیمبو آدھی ڈالی ہوں میں نے یہ ضرور ڈالی ہے اس سے بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے نیمبو کو آپ سکپ مت کیجئے یہ پکہ آپ کو ڈالنا ہی ہے اور سب چیزیں ملا کے آپ کو میش کرنا ہے اچھے سے ایک بار پانچ منٹ لگے گا دوستو لیکن یہ میش اچھے سے کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا آپ ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا ہاتھ میں تیل لگا کے اس کا ٹکی تیار کرنا ہے آپ کو دیکھیں اس سائز کا آپ ٹکی تیار کر دیجئے دیکھیں سارے ریڈی ہو گئے ابھی ابھی ہم کو کیا کرنا ہے پان میں تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اس کو ڈی فرائے ہم نہیں کر رہے ہیں کیکہ اس کا ضرورت ہی نہیں ہے اتنے کرسپی بنتا ہے یہ ٹکی تو اس کو نا میڈیم فلیم پہ آپ کو بس سیکھنا ہے اچھے سے براؤن ہوتے تکھے گولڈن براؤن ہوتے تکھے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ جب یہ سکھ رہا ہے تب تک کہ تھوڑا اور کام کر لیں گے ایک بول میں نا میں آدھی لیٹر دہی لی ہوں یہ میڈیم دہی ہے کنسسٹنسی کا دہی ہے ایک دم گاڑا نہیں ہے اور میں نے پانی نہیں ڈالی ہوں اور 1.5 ٹی سپون شکر ڈالی ہوں بس دہی اور شکر اور اس کو چمچ سے آپ کو مکس نہیں کرنا ہے اس کو آپ کو ویسک ہی کرنا ہے کیونکہ اس کا جو کنسسٹنسی جو بنتی ہے نا ویسک کرنے کے بعد وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ پرفیکٹ بنتی ہے ایسا اگر آپ بہت گاڑا دہی لے رہے ہیں تو تھوڑا سا پانی آیڈ کر سکتے ہیں پٹ یہ دماغ میں رکھیے تھوڑا سا گاڑا ہی اچھا لگتا ہے پتلا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے یہ ایک چٹنی بھی بنا دیں گے دھنیے کے پتے ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا اچھے سے دو تین بار دھوکے اور اس کے اندر دو ہری مرچے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ادرک آپ جو بھی سامان اپواس میں اگر نہیں کھا رہے ہیں وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تھوڑا جیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو سب ملا کے ایک بار پیس لیں گے یہ دیکھئے چٹنی تیار ہو گیا اس کو ایک بار ایک بول میں نکال دیں گے بہت ہی بڑیا بنا ہے یہ چٹنی یہ اپواس کے حساب سے ہی سارے سامانوں سے بنا ہوا ریسیپی ہے یہ ابھی ہم لوگ ٹکی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے بلکل ہی گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اس کو ہم لوگ فلپ کر دیں گے تاکہ دونوں طرف اچھے سے گولڈن براؤن ہوتے تک کہ اس کو سیکھیں گے میڈیم فلیم پہ ہی آپ سیکھ دیجئے تاکہ ایک دم کرسپی بنے گا اس کا کور بہت ہی بڑیا بنتا ہے دوستو یہ آپ اپنا ورت بلکل انجوائی کریں گے اگر آپ یہ بنا کے کھائیں گے اور اتنا آسان ہے یہ بنانا ڈسر بنانے کے وجہ یہ ایک بار آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں دونوں طرف یہ سکھ گیا ہے تو اس کو ایک بار ہم لوگ پلیٹ میں نکال دیں گے سارے ٹکی بن کے ریڈی ہو گئے بہت ہی بڑیا بنا ہے آپ کور دیکھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کرسپی ہے ابھی ہمارے سارے سامان ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی ٹکی اور تھوڑا سا پومو گرانٹ بھی لے رہی ہوں یہ گارنیشن کے لئے یوز کریں گے برت ہے تو تھوڑا فروٹس ڈالیں گے تو اور مزا آئے گا دہی بہت ہی اچھا ہے اور یہ دھوپ میں سمر میں تمہار ٹیسٹی بھی لگے گا اور صرف روستڈ جیرہ پاوڈر لیا ہے میں نے تو پلیٹنگ میں پہلا آپ کو یہ کرنا ہے کہ ٹکی رکھنا ہے دو یا تین ٹکی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے جنٹلی اس کو تھوڑا میش کر دیجئے اس کے بعد جو دہی ہم نے فریج میں رکھا تھا یہ بات آپ کو بولنا بھول گئی میں دہی جب ہم نے ویسکیا تھا اس کے بعد آپ کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ تھنڈا دہی بہت ہی اچھی لگتی ہے دہی کا کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گاڑا ہے لیکن ایک دم زیادہ بھی نہیں پرفیکٹ ہے ایک دم بہت سارا دہی میں نے ڈالیا ہے کیونکہ یہ بہت تیسٹی لگتا ہے اس کے اوپر وہ ہری چٹنی جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اور بس تھوڑا سا روسٹڈ جیرہ پاوڈر اور تھوڑے سے پومو گرانٹ اور یہ ہے املی کا چٹنی یہ بنایا ہے میں نے صرف املی اور گڑ کو اُبال کے یہ اگر آپ چاہیے اچھلی املی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ڈالیے ورنہ سکیپ کر سکتے ہیں یہ ہے تھوڑا سا روسٹڈ شینگ دانا ایسے ہی سابوت وہ ڈال دیا اور یہ بن کے تیار ہو گیا ایک دم بڑیا بنتا ہے دوستو یہ ضرور ٹرائی کیجئے مکہ آپ کو اتنا ٹیسٹی لگے گا یہ ڈش آپ ٹرائی کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اور ہی آ26ہ لئے